بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین آج اٹھائی سلائی اور اتوار کا دن ہے اور سب سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسر براہ عمران خان کی وہ بات تسلیم کر لی گئی ہے وہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے جو گزشتہ ایک سال دو مہینے اور اٹھارہ دن سے وہ تواتر کے ساتھ ایک ہی بات کر رہے تھے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ تسلیم کی گئی ہے وہ بات کیا تھی وہ بات کیوں تسلیم کی گئی اور اس کے نتیجے میں ابھی آنے والے ایک دو مہینوں کے اندر کیا اہم دولپمنٹ ہونی ہے یہ آپ سے شیئر کریں گے اور دوسری اہم بات جو خبر ہے جو آپ سے ہم شیئر کریں گے وہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں پی ڈی ایم ٹو کی یا پی ڈی ایم پلس کی حکومت ہے اس حکومت نے بھی اپنی غلطیاں اور اپنی ناکامی کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کی ٹوٹیل کیا ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور پھر تیسری اہم خبر جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے ہم یہ تباتر کے ساتھ سن رہے ہیں پی ڈی ایم پلس حکومت کی جانب سے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی ریل پیل ہوگی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی کبھی کھا جاتا ہے جی کہ سو ارب ڈالر آئیں گے کبھی کھا جاتا ہے پچاس ارب ڈالر آئیں گے کبھی کھا جاتا ہے چھ مہینے میں پچیس ارب ڈالر آئیں گے لیکن جو اس ساری سرمایہ کاری کو لانے کے لیے جو فورم قائم کیا گیا تھا اس آئی ایف سی اس کی ناکامی کے ثبوت بھی منظر آم پر آ رہے ہیں اور حکومت ان تمام تر کوشنوں کے اندر جو ناکامی سمیٹ رہی ہے اس کا اطراف پبلکلی کیا جا رہا ہے سرکاری دستویزات میں کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ آپ سے شیئر کریں گے اور پھر ایک اور بڑی اہم دلچسپ انٹریسٹنگ چیز جو ہے وہ آج اتوار کے روز بھی اسلامباد کچہری کے اندر عدالت بھولی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹی اطلاعات رہو فزن کو پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر پی ٹی آئی سیکرٹیریٹ کے ملازمین تھے ان کو بھی اور جو ان کے سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ تھے ان کو پیش کیا گیا اور یہاں پہ بڑی ایک انٹریسٹنگ ایف آئی اے کی جانب سے پروسیکیوٹر کی جانب سے ایک دلیل لی گئی اگرچہ پی ٹی آئی کے تمام جو ارکان تھے ملازمین تھے سیکرٹی اطلاع تھے ان کو مزید دو دن کے لیے ریمانٹ جسمانی دے دیا گیا ایف آئی اے کی تحویل میں وہ رہیں گے اور ان کی ایک جو سوشل ایکٹیویس تھی جو پی ٹی آئی ساتھ وابستہ تھی ان کو جیڈیشل آرمانٹ کیو پر جیل بھی دیا گیا اور ان کی اپکال زبانت کے لیے جو ایک درخواست دے دی جائے گی اب جو سب سے دلچسپ جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ دی گئی کہ جی کہ روح حسن کے وٹس ایپ چیٹ کے اندر ایک راہل نامی ہندو شخص ہے جس کے ساتھ روح حسن جو ہے کہ وہ رابطے میں ہے اور اسے کمیونیوکیشن کر رہے ہیں تو اس کی تحقیقات کی جانی ہے اور وہ جو راہل ہیں وہ روح حسن نے بھی عدالت کے اندر اطراب کیا کہ جناب وہ ایک بھارتی شہر ہی ہے جو برطانیہ میں مقیم ہے اور دسمبر دوہزارتیس میں بہرین میں ایک کانفرنس ہونی تھی اس کانفرنس کے لیے انہوں نے انوائٹ کیا تھا کیونکہ روح حسن جو ہے کہ وہ ایک تنگ ٹینک کے ساتھ وابستہ بھی ہیں اس لیے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا تو اس سلسلے میں جو ان کی کمیونکیشن یہ ہوئی تھی چیٹ ہوئی تھی اس کی بنیاد پہ کھا گیا جی کہ ان کے ہم نے جو بھارتی روابت ہیں اور جو ملک دشمنی پر مبنی روابت ہو سکتے ہیں تو ان کی بھی تفتیش کرنی ہے تحقیق کرنی ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ دلیل تھی یہ سے اتبار سے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تلقات کو بحال کرنے کے لیے کئی سہتوں کے اوپر بات چیٹ چل رہی تھی مذاکرات چل رہی تھی اور یہ مشرف دور سے چل رہی تھی ٹریک ون جس کو کھا جاتا ہے کہ جو پبلک ڈپلومیسی جس کے اندر سفارتکار وزراء اور کانے پارلیمنٹ یہ سب جو ہے کہ دورے ہوتے رہے پاکستان بھارت کے اندر بھی اور تیسرے ملک کے اندر بھی پھر ٹریک ٹو جس کے اندر جو ہے کہ بیکڈورڈ ڈپلومیسی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر افیشلز بھی ہوتے ہیں اور تینک ٹینکس کلوڈ بھی ہوتے ہیں تو پھر ٹریک ٹری ٹریک فور تک کی بھی بات کی جاتی رہی ہے ماضی کے اندر ایسے حالات کے اندر روپ حسن کو یہ کہنا کہ ان کے روابت جاتے شیئر تھی یہ بلک دشمنی کے مترادب بھی ہو سکتی ہے اور یہ انڈین سازس بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے ڈیس ریپلائز کہ جو بھارتی سب سے بڑا بزنس مین تھا جندال وہ پاکستان میں آتا ہے اور بغیر ویزے کے بری چلا جاتا ہے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے شریف خاندان کی تجریبات میں بھی اٹینڈ کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے نرندر مودی صاحب اپنے لاؤل اشکر کے ساتھ رائیون آتے ہیں بہا پہ مریم صاحبہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ویزے بھی دھر کے اوپر دروازے پہ جو ہے کہ وہ ان کو لگائی جاتے ہیں بغیر ویزے کے وہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں یہاں بہت سی ایسی خبریں چھپتی رہیں کہ پاکستان کی کچھ فیکٹریوں کے اندر انڈین ملازمین تھے جو یہاں پر آئے انجینئرز کام کرتے رہے اور پھر چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایسے حالات کے اندر اور پھر جو ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دبائی کے اندر پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ تھا اور وہاں پہ ساری دنیا نے دیکھا ٹی وی چینلز کے اوپر وہاں پہ ایک ویجول چلا تھا جہاں پر ایک طرف جو ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے آرمی شیف جنرل کمر جوید باجوا کے سابزادے تشریف فرما تھے اور ان کے پہلو میں دوسری طرف جو ہے وہ بھارتی وزر داخلہ امیت شاہ جو ہندویتہ کے بڑے علم بردار ہیں اور بھارت کے اندر جو مسلم کشی میں یا مسلم کی نفرت میں تاثب کے اندر جو تشدد کے واقعات ہیں ان میں امیت شاہ کا نام جہانہ پہچانا ہے اور ان کے جو سابزادے ہیں جے شاہ جو انڈین کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو کیا اس کو ہم کرکٹ ڈپلومیسی کہیں گے یا قومی سلامتی کے لیے خطرہ کہیں گے کیا اس کو بھی اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے جس تناظر کے اندر روح حسن کی وہ شیعت یا دعوت نامے کو دیکھا گیر ہے تو اس سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے انفرت کے اندر تاثب کے اندر سیاسی مخالفتوں کے اندر کہ جہاں ہم ایک دوسرے کی حوبر وطنی کو جہاں ہم ایک دوسرے کی جو ہے کہ وفاداری کو ریاست کے ساتھ جو ہے کہ وہ چیلنج کرنے لگے اور ان کے اوپر سوال اٹھائیں اس نہ تو پھر ہر دوسرے سیاسدان کو جو اس وقت حکومت کے اندر بھی ہیں اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت سے ذمہ داران ہیں ان کے اوپر بھی ایسے سوالات ہٹنے شروع ہو جائیں گے تو اس لیے ہمیں ایسے روئیوں سے گریز کرنا چاہیے اور جہاں پہ جینون ایشوز ہیں جینون ملک دشمنی کے اوپر مبنی اناثر ہیں جو کاروائییں کر رہے ہیں تو ان کی ضرور سرکو بھی کرنی چاہیے تفتیش بھی کرنی چاہیے تحقیق بھی کرنے چاہیے لیکن میں سیاسی مخالفت کے اندر ہمیں اس ساتھ تک نہیں جانا چاہیے دوسرا معاملہ چاہیے کہ حکومت کی ناکامی ہے ایس ای ایف سی کی ناکامی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اب ایس ای ای ایف سی قائم کی گئی تو حکومت کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے متعدد دعوے کیے گئے لیکن ابھی کوئی ایک سال ایک دو ماہ ہوئے ہیں کہ یہ جب سے ایس ای ای ایف سی قائم ہوئی ہے پاکستان میں ایف ڈی آئی کو بھی دیکھ لیں آپ تو اس کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ہم سے یہ کہا گیا تھا قوم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تین مہینے میں دے دیں تین سے چھ ماہ کے اندر جو ہے سو ارب ڈالر سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی تین سے چھ ماہ بھی گزر گئے چھ سے نو ماہ ہو گئے نو سے بارہ ہو گئے بارہ سے چودہ پندرہ مہینے گزر گئے لیکن ایک سو ارب ڈالر تو دنکنار یہاں پہ ایک ارب ڈالر فارن ڈریکٹ انویسمنٹ بڑی مشکل سے پاکستان کے اندر آئی ہے اور یہ آپ کو اکنومک سروے کا ڈاکومنٹ دیکھ لیں بزارت خزانہ کا جو ہے کہ وہ دیکھ لیں بورڈ آف انویسمنٹ کا ڈاکومنٹ دیکھ لیں چاہے ایس ای ایف سی کے اپنے ڈاکومنٹ دیکھ لیں تو آپ کو یہی فگر اس کے اندر ملے گا وہاں پہ کوئی آپ کو سو ارب ڈالر پچیس ارب ڈالر یا پچاس ارب ڈالر کا کوئی فگر نہیں ملے گا پھر اسی طرح سے بجٹ اسٹیمیٹ پچھلے سال جو دوزار تیش چو بیس کے تھے وہ ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ہمیں جو بیرونی امداد ہے یا کرزہ ہے یہ سارا ملا کہ ہمیں کوئی سترہ ارب ایک سٹھ کروڑ ڈالر ملے گا اس میں دو سو مالک بھی اور ملٹی لیٹرل ادارے جو ہیں کہ ان سے بھی ہمیں توقع تھی کہ ہم اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو اور باقی جو ہے پروجیکٹ فنڈنگ بیرا جو ہے ساری ہم کریں گے لیکن اس ایک سال کے اندر جس سال میں ایسا ہی ایف سی بڑی متحرک تھی آپ روز صبح شام ان کے بیانات دیکھتے ہیں میڈیا کی اوپر نیشنل میڈیا کی اوپر مینسٹری میڈیا کی اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ایف سی کا یہ کم یا بھی یہ کم یا بھی وہ کم یا بھی لیکن جو ہم امداد گرانٹ یا کرزہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہماری کریڈیبلٹی کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں وہ سترہ عرب اکسٹھ کروڑ جو ضرورت تھی اور ہم توقع کر رہے تھے یہ مل جائے گا اس میں سے ہمیں صرف نو عرب اکاسی کروڑ ملے ہیں اور وہ ہمارا حدہ بھی پورا نہیں ہوا اور اس نو عرب اکاسی کروڑ کے اندر ہمارے دو سنوال ایک چائنا یو اے اے قطر یا سعودی عرب نے جو پیسے ہمارے سٹیٹ بینک کے اندر رکھے ہوئے تھے جو رول آور کی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو اب خود اندازہ لگا لیجی کیا معاملہ ہے اور پھر اسی حکومت کی ناکامی کا اطراف جو ہے کہ وہ وزیر خزانہ کی آج کی پریس کانفرنس تھی جو حالی میں چین کے دورے سے واپس آئے ہیں اور چین کے دورے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو بجٹ فینینسنگ گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دوست مالک سے آپ گیرانٹیز لیں اور یہ گیرانٹیز اب ایک سال کے لیے نہیں ہونی چاہیے پچھلے سال اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال ایک ایک سال ہم نے یہ کر کے جو ہے کہ آئی ایم ایف کو تسلیح دیتے رہے کہ اچھا جی لکھوا لیا ہم نے دوست مالک سے ایک سال تک مزید وہ رول آور کریں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم چھو ہے کہ یہ تین سال کی گیرانٹیز ہونی چاہیے اور آج جب واپس آئیں وزیر خزانہ صاحب تو تمام میڈیا کی اوپر آپ نے لائیو پریس کانفیس انکہ سنی اور اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلچر تھا ہمارے ہاں کہ ہم اس دوست ملک سے اس دوست ملک سے اس ملک سے اس ملک سے یہاں سے آ جائیں گے سال کے لیے وہاں سے آ جائیں گے دو سال کے لیے یہاں سے آ جائیں گے سال کے لیے یہ اب کلچر انفارچلیٹی ختم ہو گیا یہ کلچر نہیں رہا اب باقی تو یہ کھلم کھلا وہ اطراف کر رہے ہیں کہ اب دوست ملک بھی ہمیں یہ گیرانٹیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوست ملک کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحقام لائیے خدا رہا پاکستان میں عوام نے جس کو منڈیٹ دیا ہے پاکستان میں عوام جہاں پہ کھڑی ہے اس رائے کا اطرام کیجئے اس رائے کو تسلیم کرتے ہوئے جو ہے کہ پاکستان میں حکومت ان کو دے دیجئے جن کی حکومت بنتی ہے اور عوام کی آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ عوام کو جو ہے کہ وہ حکومت کا حکمرانی کا حق ہے اور وہ اپنے حق کے رائدے کے ذریعے اپنا جو حق ہے وہ سونپتے ہیں امانت سونپتے ہیں عوامی نمائندوں کو تو انہوں نے جو امانت سونپی تھی اس میں خدا رہا خیانت مت کیجئے یہ ہوا دوست مالک بار بار میسج دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ شاید کسی کے کان پر جو رینگ تھی نہیں تھی لیکن اب وہ جو نہ صرف رینگ نے لگ گیا بلکہ وہ چلنے اور دولنے لگ گیا اور ان کو قدم قدم کی اوپر ان کو احساس دلا رہی ہے کہ آپ ناکام و نامراد ٹھہرے ہیں آپ حکومت جن کی ہے عوام کی عوام کے ہاتھ میں لٹا دیئے یہ ریاست کا بنیادی انصر عوام ہوتا ہے پھر پارلیمان ہوتا ہے مکننہ پھر انتظامیاں ہوتی ہے اگزیکٹیو حکومت جڈیشری ہوتی ہے جو انصاف فرام کرتی ہے اور اسی آئین میں یہ درج ہے کہ حکومت جن کی ہے عوام کی وہ اپنے نمائندوں کو اس کا حق دیتے ہیں اور انہی کو حکومت لوٹا دینی چاہیے لیکن اب یہی مشورہ ہمارے دوست مالک بھی ہمیں دے رہے ہیں ابھی دیکھنا ہے کہ دوست مالک کے مشورے پر کتنا عمل کیا جاتا ہے تو یہ ناکامی کا احتراف اپنی جگہ اور دوسری جانب جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو پچھلے ایک سال دو ماہ اٹھارہ دن سے جو ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ وہ بات تسلیم کر لی گئی اور اس کا پہلا سٹیپ جو ہے کہ وہ بلاخر ان کے اپنے وزیرعالہ کے پی علی امین گنڈا پھر جو ہے کہ انہوں نے یہ پریکٹیکلی سٹیپ ایک اٹھایا ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہ نو میہ دوہزار تئیس کے جو واقعات ہوئے تھے اور اس کے بعد دس میہی گیارہ میہی کو عمران خان جب سپیل کورٹ میں پیشن کو کیا گیا تھا جب سارے حالات سامنے آئے تھے تو اس دن سے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نو میہ کی ہم مضمت کرتے ہیں ہم تشدد سیاست کی اوپر یقینی رکھتے اور نو میہ کے واقعات کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ جو ہے کہ وہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے لیکن آج تک جو ہے کہ یہ بات نہیں مانی گئی پھر انہوں نے جب ان کی اپنی حکومت قائم ہوئی خیبر پختون خواہ میں تو انہوں نے اپنی حکومت کو بھی ہدایت کی کہ سب سے پہلا کام جو کیا جائے وہ حکومت بنانے کے بعد جو ہے کہ وہ عدالتی کمیشن قائم کیا جائے صوبے کی حد تک پشاور ہائی کورٹ کو لکھا جائے کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے اور جب کی پی کے اندر جتنے واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر اصل جو ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لائے جائے تاکہ انصاف فرام کیا جا سکے اور جو قومی تنصیبات پر حملے ہوئے جو جلاو گہرا ہوا جو پورتشدد واقعات ہوئے ان کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جا سکے اس سلسلے میں دس مئی کو ابھی جو ہے کہ کی پی کے اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے کہ وہ سسروی کا شکار تھے شاید ان کا خیال تھا کہ اسٹیپلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے اچھے مراسم ترطیب دیے جا رہے ہیں یا ترطیب دیے گئے ہیں یا شاید ان کو خیال تھا کہ اسٹیپلشمنٹ ان کی بات سن رہی ہے تو معاملات کسی اور طریقے سے شاید سلجھا لیا جائیں گے لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس میں جو اصل مجرم ہے اس کے اصل جو ملزم ہے مجرم ہے ان کو نہیں معافی ملنی چاہیے کہ یہ آہ اگر کوئی کاروائی کرتا ہے اپنی جماعت میں سے یا اس کو اخلابی کاروائی ہونی چاہیے اگر کوئی باہر سے کر رہے اور الزام ان کی اوپر لگ رہے تو اس کے اخلابی یقینی طور کی پر یہ کاروائی ہونی چاہیے تو بالاخر یہ جو دس مئی کو خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اندر قرارداد منظور ہوئی تھی وہ دو ماہ اٹھارہ دن کے بعد جو ہے کہ وہ آج اس چیز کی تصدیق کی گئی جو کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے خط لکھا ہے پشاور ہائی کورڈ کے چیف جسس صاحب کو اور کھایا کہ اس رسلے میں عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور وہ کمیشن جو ہے کہ ٹی او آر جو ہے کہ اس کے عدالت ملاسب سمجھے تو خود ہی تیہ کر لے کچھ صبحی حکومت بھی اس میں رہنمائی کر دے گی تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر عدالتی کمیشن قائم ہوتا ہے اس کے اندر کیا پولیس اور دیگر تمام ادارے اس میں تعامل کریں گے یا نہیں کریں گے سب سے بڑا ایک سوال ہے حکومت کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی ہے جو صبحی ادارے ہیں تو وہ تو ہر ممکن اس میں تعامل کریں گے اور اس کے اندر وہ تمام عطبوبہ سی سی ٹی وی پوٹیجر یا چیزیں جو ہیں کہ وہ فرام کی جا سکیں گے اگر وہ ضائع نہ کی گی ہوئی لیکن زیادہ فاقی اداروں کا معاملہ ہے جو پنجاب جو کے پی کے اندر جو ہے کہ جن کے دفاتر بھی ہیں ان کے نمائندے بھی ہیں تو کیا وہ تعامل کریں گے یا نہیں کریں گے ہائی کورٹ کے اس کمیشن کو یقینی طور کیوں پر اتنا امپاور ہونا چاہیے کہ وہ ان سے جو چیز بھی طلب کریں وہ دیں اور جنہوں نے ضائع کر دی ہیں سبوت یا سی سی ڈی وی پوٹیجر بھی سمجھا جائے کہ شاید وہی اس کے ملزمان بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ تمام شوایط جو ہے ضائع کی اور قانون کے اندر جو شوایط کو ضائع کرتا ہے اس کو ملزم ہی تصور کیا جاتا ہے اور اس کو پر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس ساری کاروائی کے اندر جو ہے کیوں پر اس نہیں ہے تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کل سے جب ورکنگ ڈی شروع ہوں گے پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے کی اثرات یقینی طور کی پر پنجاب سندھ بلوجستان اور وفاق کی سطح کی پریب مرتبہ ہوگئے کہ اگر وہاں سے کوئی رپورٹ آتی ہے تو آلموس وہی جو ہے کہ آپ کو ہر جگہ کے اندر ٹرینڈ ہے مین یو کیپی پی ٹی آئی کا گرڈ ہے اس کے بعد جو پنجاب کے اندر بھی ٹو تھرڈ سے زیادہ مجاریٹی جو عوام کی اور سپورٹ جو ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے یہ چیزیں آپ کو جو ہے کہ بڑی اہم ڈیویلپنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو اگرہ کرتے رہیں گے آج تک کلیت نہ ہی خالی جمیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ